بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین مسلمانوں پر شراب کب اور کیوں حرام ہوئی؟ اور شراب کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا؟ وہ کون سے صحابی رسول تھے جو شراب کی حالت میں نماز بھول گئے؟ کیا واقعی حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم نے شراب نوشی کے بعد نماز پڑھائی تھی؟ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شراب کی ممانعت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں شراب کے حوالے سے احکامات کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ معلومات فراہم کریں گے اور مختلف مکاتب فکر کے حوالے سے اس زمن میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین قرآن مجید فرقان حمید میں شراب کی حرمت تدریجن بیان ہوئی ہے شراب پینے والے عرب معاشرے نے شراب کے متعلق سوال کیا تو اللہ رب العزت نے جواب ان الفاظ میں دیا آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں فرما دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں مگر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے ناظرین شراب کے حوالے سے سوال کے جواب میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا کہ اگرچہ شراب اور جوئے میں بظاہر کچھ فائدہ ہے مگر ان کا گناہ اور نقصان ان کے فائدہ سے شدید تر ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ شراب پینے سے عقل جاتی رہتی ہے اور یہی عقل ہی انسان کو تمام برائیوں سے بچاتی ہے اس آیت کے نزول کے بعد بہت سی مہتاد طبیعتوں نے مستقل طور پر شراب نوشی ترک کر دی پھر کسی موقع پر نماز مغرب ہو رہی تھی امام صاحب نشا کی حالت میں سورہ کافرون میں لا آبدو ما تابدون کی جگہ آبدو ما تابدون پڑ گئے جس سے معنی میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی یعنی شرک سے اظہار برات کی جگہ شرک کا اظہار لازم آیا تو اللہ رب العزت نے فوراں یہ آیت نازل فرمائی اے ایمان والو تم نشا کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لگو جو کہتے ہو ناظرین وہ صحابی رسول کون تھے کیا وہ واقعی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے یا کوئی دوسرے صحابی تھے اس حوالے سے مورخین اور مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے ناظرین دارالافتاد دارالعلوم دیوبند الہند میں یہ سوال کیا گیا جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے کہ شراب کب حرام ہوئی اور وہ کون سے صحابی تھے جو شراب کی حالت میں نماز بھول گئے تھے انہوں نے یہ جواب دیا کہ شراب کی حرمت تدریجی طور پر ہوئی البتہ قطعی حرمت غزوہ خندق کے چند دن بعد ہوئی تھی شراب کی حالت میں نماز بھولنے کا واقعہ پیش نہیں آیا بلکہ واقعہ یہ ہوا حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالی عنہ نے چند صحابہ کرام کو دعوت دی اور کھانا کھلانے کے بعد شراب پیش کی تو سب نے شراب پی اور سب کو نشا آ گیا اسی دوران مغرب کا وقت ہو گیا تو سب نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کو آگے بڑھایا اور انہوں نے قل یا ایوہ القافرون کی تلاوت کی اور اس صورت میں جتنی جگہ لا کا ذکر تھا اس کو حضف کر دیا جس کی وجہ سے معنی بالکل بدل گئے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو یہ آیت ناظرین ایک مرتبہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کسی بیان میں شراب کی حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ روایت بیان کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شراب پی کر نماز پڑھائی اور یہ معاملہ ہوا جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس کے بعد فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس حوالے سے اختلاف کیا کہ یہ روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کی شان کے بلکل خلاف ہے وہ ایسا گناہ نہیں کر سکتے ان سے نماز میں غلطی ہو ایسا ممکن نہیں ناظرین دیوبند مکتبہ فکر کے مطابق یہ روایت صحیح ہے اس کی صحت کی بنا پر اس پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا البتہ یہ بات واضح ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کا شراب پینا اگر تھا بھی تو وہ شراب کی حرمت کے حکم سے پہلے تھا جب شراب کے مکمل طور پر حرام ہونے کا حکم آیا تب بھی صحابہ اکرام شراب پی رہے تھے اور حکم سنتے ہی فوراں شراب پھینک دی واللہ آلم ناظرین اس آیت سے بھی شراب کی ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے اس لیے یہ دوسرا حکم نازل ہونے کے بعد بہت سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین نے شراب نوشی ترک کر دی اور بہت سونے نماز اثر اور نماز مغرب کے بعد شراب پینا اس لیے چھوڑ دیا کہ ان نمازوں کے اوقات قریب قریب ہیں اس آیت کے نزول کے بعد یہ معلوم ہوتا تھا کہ انقریب شراب کی حرمت کا قطعی حکم نازل ہونے والا ہے اس عرصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دعا بھی منقول ہے اللہم بین لنا فی الخمر بیانن شافین اے اللہ شراب کے بارے میں فیصلہ کن حکم نازل فرما دے تیسرے مرحلے پر سورہ مائدہ میں نہایت موثر انداز سے شراب کی حرمت بیان کی گئی ہے شراب کی حرمت کے بیان کا انداز ایسا جامع ہے کہ کسی حرام اور ممنوع چیز کی حرمت کا اعلان اتنی جامعیت کے ساتھ نہیں کیا گیا ساتھ ہی ساتھ حرمت کی علت و حکمت دینی و دنیاوی ہر دو پہلو سے بیان فرما دی ہے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسم من عمل الشیطان فجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقی بینکم العداوت والبغداء فی الخمر والمیسر ویسدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون اے ایمان والو بے شک شراب اور جوع اور عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت اور قسمت معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہیں سو تم ان سے پرہیز کرو تاکہ تم فلا پا جاؤ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوعے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے کیا تم ان شرنگیز باتوں سے باز آوگے ناظرین حرمت شراب کے لیے نیایت موثر و بلیغ طرز بیان اختیار کرتے ہوئے اس کو اثم رجس ازتناب انتہاب عمل شیطانی بغض و عداوت کا سبب اور نماز و ذکر اللہ سے غفلت کا باعث قرار دے کر اس سے روکا ہے احادیث مبارکہ سے اس حرمت کی مزید وضاعت یوں ہوتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نشاور چیز شراب ہے اور ہر نشاور چیز حرام ہے اور جس شخص نے دنیا میں شراب پی وہ شراب کا عادی توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ آخرت میں شراب نہیں پیے گا یعنی شرابی جنت کی شراب سے محروم رہے گا نظرین ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں شراب کی کلیل و کثیر مقدار حرام کر دی گئی ہے اور ہر مشروب جس سے نشاہ آئے حرام ہے اسلام میں شراب پینے کی حرمت کے ساتھ شراب کی خرید و فروخت بھی حرام قرار دی گئی ہے جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے سال رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تھے ان اللہ و رسولہ حرم بی الخمر والمیتت والخنزیر والاسنام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب مردار خنزیر اور بتوں کی بیہ کو حرام قرار دے دیا ہے ناظرین ان تمام باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں شراب نوشی اور شراب فروشی قطن حرام ہے اور اس سے اجتناب بحیثیت مسلمان لازم ہے ناظرین ویڈیو میں بتائی گئی تمام باتوں کے حوالجات ڈسکرپشن میں موجود ہیں ڈسکرپشن لازمی پڑھیں تاکہ آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہو اور ہماری دی گئی معلومات کے حوالجات آپ کو مل سکیں ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو